نجف علی شاہ بخاری کی کتاب اسم عاظم پہن لیا کرتا ہوں میں یہ میرے ہاتھوں میں ہے اس کتاب سے آپ کو منتخیب شہری میں آج آپ کو سنانے لگا ہوں امید ہے آپ کو پسند آئے گی تو سب سے پہلے ایک آپ کو غزت سنوں گا ان کی کہ دشمنیں جہاں بن گئے ہیں وہ دوستوں کے روپ میں جو بسے تھے میرے دل میں دھڑکنوں کے روپ میں مجھ سے کچھے جھونپڑے یہ کر رہے ہیں پھر سوال مقبرے کیوں بن رہے ہیں کوٹھیوں کے روپ میں اب سنبھل کے تم نکلنا شہر میں اے دوستو آ گئے ہیں کچھ لٹے رہے مہوشوں کے روپ میں میرے کمرے میں پڑے ہیں تیرے توفے جانے من خوش گلو فنکار کے چند کیسٹوں کے روپ میں آج تک حیران ہوں میں اس کرم پہ اے نجف کانچ کے دل بھی ملے تو پتھروں کے روپ میں وہ جن کے نین نشیلے تھے وہ لوگ بڑے زہریلے تھے وہ پھول جو مارے اپنوں نے وہ کانٹوں سے نوکی لے تھے ہنس جائے نہ ہجر کے چنگل میں اس خوف سے چہرے پی لے تھے ہم نے جو کہا افسانہِ غم تو سب کے دامن گھی لے تھے بے باک نجف ہو کیوں اتنے پہلے تو بہت شرمیلے تھے آزاد نظم ہے محبت بھی عجب شہ ہے کہ یہ جذبہ دلوں میں فاصلے پیدا نہیں کرتا یہ اجازے محبت ہے اماوس رات میں عاشق کوئی بھی سو نہیں سکتا اور دوسری جناب غزل ہے کہ اس نے کل یوں ہاتھ ملایا تھا جیسے وہ آدمی پر آیا تھا ہم نے سب آسمان چان لیا ہر طرف تو ہی تو سمایا تھا نہ ملی ان کو سہر کی فرصت میں نے دل کا چمن سجایا تھا چاند دیکھا جو گہری نظروں سے اس کے چہرے پہ غم کسایا تھا ہم سرے شام ملنے آئے تھے آپ نے جان بھی پلایا تھا عشق کا کاروبار مت پوچھو صرف نقصان ہی کمایا تھا کس بھروسے پہ اس حسین کا خیال تیرے دل میں نجف سمایا تھا اور آزاد نظم وہ جس کے لیے میں نے دن کا سکون نیند راتوں کی تاج دی کیا خبر تھی کلی وہ کسی اور آنگن کو مہکائے گی نادار شہر کا بھی مقدر سمیٹ لے جتنا اگے اناج وہ افسر سمیٹ لے جگنوں گلاب خوشبوںیں دل بر سمیٹ لے آنکھوں میں کائنات کے منظر سمیٹ لے ممکن ہے جاگ اٹھیں قرآنی روتوں کے زخم کمرے سے اپنے باسی کلنڈر سمیٹ لے پھر آ گیا اہدِ ابراہیمِ بُدھ شکن اوزار اپنے وقت کا آذر سمیٹ لے اوروں کے دل کی بات کو ہمراز مت بنا اوروں کے دل کو بات کا ہمراز مت بنا سب ہجرتوں کے زخم تو اندر سمیٹ لے پھر آئینوں کی بستی میں تعمیر سوچنا پہلے نجف تو شہر کے پتھر سمیٹ لے اور چھوٹی سی حضرت کیا کہوں کیا تھا وہ ایک سپنا تھا وہ مانتا ہی نہ تھا پھوٹ جاتا تھا وہ میرے خوابوں میں بھی آئی جاتا تھا وہ بھول جاؤں گا میں سچ ہی کہتا تھا وہ یاد آئے نجف کتنا اچھا تھا وہ اور جناب اس کے علاوہ غزل ہے کہ ان کے وعدوں کا اعتبار کرو روز محشر کا انتظار کرو بو ترابی حتم پہ لازم ہے خاک ساری کو اختیار کرو اب تو یہ عید بھی تمہارا ہے ہم کو جتنا بھی بے قرار کرو بات بنتی ہے رہنمائی سے جو بھی مسئلہ کے اختیار کرو ہم تو تاجے نجف کے موتی ہیں ہم کو پرکھو ہمی سے پیار کرو تجھ کو دیکھا تجھ کو سوچا کرتے تھے جب کالیج کنٹین پہ بیٹھے کرتے تھے نیلی شال میں تیرا روپ نمائی ہوتا تھا تجھ کو دیکھ کے پھول بھی مہکا کرتے تھے جب جب تم ملنے کا وعدہ کرتے تھے ہم آنکھیں دہلیز پہ رکھا کرتے تھے سرد روتوں کا چاند گواہی دیتا ہے سندھ کنارے شب بھر جاگہ کرتے تھے ہم دونوں میں پیار زیادہ کس کو تھا کانچ کی چوڑی توڑ کے پرکھا کرتے تھے تب بھی سامل جیت تمہاری ہوتی تھی آنکھ مچولی جب بھی کھیلا کرتے تھے جب یاد احساس کو کندن کرتی تھی پیتل کو بھی سونا لکھا کرتے تھے اور جناب اس کے علاوہ ہے کہ سانسوں کو تیرے جسم کی خوشبو پسند ہے اور دل کو تیری آنکھ کا جادو پسند ہے اپنا چراغ لے کے جو عزم سفر کرے اندھی مسافتوں کو وہ جبنو پسند ہے مسرور کر رہی ہیں گھٹاؤں کی پائلے می کا چھنک رہا ہے جو بھرو پسند ہے موسیقی